ابن رجب بریان کرتے ہیں قَالَ بِعْضُ السَّلَفُ تَرْقُ دَانِقُ مِمَّا يَكْرَهُهُ اللَّهُ اَحَبُّ إِلَيَّا مِن خَمْسِمِ اَتِحَجَّ ایک دانِق ایک درہم ہے اس کے چھے حصے کیے جائے ایک حصہ ان چھے حصوں میں درہم کا دانِق ہوتا ہے اتنے حرام سے جو بچ جائے سلف کا کرتے تھے پانچ سو حج سے نفلی حج سے مجھے زیادہ زواب کا لگتا ہے کیونکہ میں پانچ سو نفلی حج کرلوں اگر ایک دانک حرام کا ہوا تو وہ حج قبول ہی نہیں ہونے اس لیے حرام مال سے بچ جانا یہ حج سے زیادہ عجر کا باعث ہے ساتمی چیز جمعہ کے دن انسان بروقت آتا ہے خطبہ سروح ہونے سے پہلے یہ شخص کتنا اللہ کے ہاں محبوب ہے قال ابن رجب شہود الجمعہ یعدل حجت تطوع بروقت آنے والا سورة القعب پڑھنے والا مسواق کر کے اچھا لباس پہنے والا غسل کر کے خوشبو لگانے والا بروقت مسجد میں آئے امام کے قریب بیٹھے خاموشی سے سنیں خاموش ہو جائے توجہ سے سنیں نماز امام کے ساتھ پڑھے لقویات نہ کرے یہ شخص نفلی حج سے زیادہ عجر حاصل کرنے والا ہے سعید بن مصیب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص یہ کام نفلی حج سے بھی زیادہ مجھے محبوب ہے